جناب وہ نیچے سبسکرائب کے وٹن کو دمائیں اور بیل آئیکن کو بھی جو ہے وہ ٹک کرنا نہ بھولیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انہلہ حدیث ہے مشکات میں 1815 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہر غلام اور ہر آزاد ہر مرد اور ہر عورت ہر چھوٹے اور ہر بڑے ایون اگر اس دن بھی کو بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا نمبر ایک ہر غلام اور ہر آزاد نمبر دو ہر مرد و عورت نمبر تین ہر چھوٹے اور ہر بڑے کی طرف سے ایک سا خجور یا ایک سا جو صدقہ فطر کے طور پر فرض فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ عید کی روانگی سے پہلے ادا کر دیا جائے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ صدقہ ہوگا ادروائز پھر وہ بعد میں عام صدقہ ہوگا جس طرح کہ عقیقہ جو ہے وہ ساتھویں دن ہی ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ عام صدقہ ہوگا صدقہ فطر بھی عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کریں گے تو وہ ادا ہوگا سن نبی دعود میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر دے گا وہ پھر عام صدقہ ہوگا وہ ایکسٹرانی سوا پھر اس کو نہیں ملے گا اور صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو چاند رات سے ایک یا دو دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے یعنی عید سے ایک دو دن پہلے بھی اگر جلد سے جلد بھی دینا ہے تو عید سے ایک دو دن پہلے دیں بالو رمضان شروع ہوتے ہی دے دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے خلاف سنت ہے بالکل آخری دنوں میں عید کا چاند نظر آنے سے ایک دو دن پہلے صدقہ فطر دیا جائے اور بہتر ہی ہے کہ عید کے لیے جاتے وقت دیا جائے اور ضرور ہی نہیں کہ آپ نے مسجد میں دینا ہے کسی بھی غریب کو دے سکتے ہیں کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے مسجد والوں کو دینا ہے مسجد والوں کے پاس الحمدللہ اللہ کا دیا وہ بہت کچھ ہے اور وہ ان کی گاڑیوں کا پٹرول اور ان کے جو باڈی گارڈ ہیں ان کے دو دو کلو کے ایک وقت کے گوشت کے اوپر خرچ ہونا ہے کسی غریب پہ نہیں ہونا تو بہتر یہ کہ آپ کے جو رشتہ دار غریب ہیں سب سے زیادہ حق ان پر ہے آپ کا کہ آپ وہ آپ پر حق رکھتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں وہ ان کو دیں جن کو آپ جانتے بھی ہیں موسیقی